السلام علیکم انسان کو اپنی حکمت کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے نیچے رکھنا چاہیے یہ نہیں کہ بہت زیادہ دماغ دوڑائے زمین پہ دلاتے دلاتے اب زمین کے اوپر دماغ دوڑائے حد سے زیادہ دماغ نہیں دوڑانا ہے اللہ تعالیٰ چسچاپ نہیں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ چسچاپ نہیں بیٹھے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں انسان کتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے نہ جانے کہاں جا رہا ہے کسی بھاگ دوڑ میں بے حال ہو گیا نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلتا ہے لیکن وہ بھاگ رہا ہے اور بے حال ہو کر پھر گر جاتا ہے پشت ہو جاتا ہے پھر اس کے پینتیس اور چالیس سال آتے آتے سر کے بال پک جاتے ہیں داڑی کے بال پک جاتے ہیں پینتیس چالیس سال آتے آتے ہیں جو کہ عمومن جو ہے پچپن ساٹھ سال پہ داڑی اور بال سفید ہوتے تھے پکتے تھے مگر اب پینتیس چالیس سال کو عمر ہوگے پکنا سرو سفید بال ابھی تو لوگ بابو اور بھائیا کہتے تھے آپ کہہ رہے ہیں دادا اور چاشا لگتے ہیں دادا چاشا اگر یہ ڈائی نہ لگائیں کالا کرنے والا جو پدار ساتھ ہے اگر وہ نہ لگائیں چھوڑ دیں ایک مہینہ تو دادا چاشا لگیں گے یہ ڈائی بنانے والے جو کمپنی ہے نہیں کیا بولتے ہیں اس کا کیا نام ہے چھوڑا بھائے ڈائی ہے کالی مہدی ہے یہ کمپنی بنانے والا صرف دو مہینہ سپلائی بند کر دیں وہ مارکیٹوں میں دو مہینے تک نہ بکیں پھر دیکھئے پچاس پرسنٹ کیا ستر پرسنٹ لوگ بڑے نظر آئیں گے ستر پرسنٹ لوگ بڑے نظر آئیں گے ہے کوئی طاقت کوئی ایسی ٹیکنک ہے کسی کے پاس انسان کے پاس سفید بال کو روک دیکھ کالا اگنا شروع ہو جائے اگر کالا ایسی طریقے سے نکلنا شروع ہو جاتا تو یہ ڈائی یا کالی مہدی لوگ نہیں لگاتے سیونگ تو کر لیں گے لیکن بال جو ہے سفید ہے اس کو کیا کریں گے کیا اس کو بھی ٹکلا کر دیں گے اس کو کالا کریں گے کیوں اپنے عمر کی حساب سے اپنی سختیت کی حساب سے اس کو میشنگ کریں گے جوان رہے تاکہ اور جب کر لیں گے میشنگ کر لیں گے کالا کر لیں گے سفید جوان دیکھیں گے کہنے کے مطلب ہے کسی کی طاقت نہیں ہے تو اللہ کی قدرت جو چلتی ہے یہ بہت عجیب قدرت ہے اللہ کی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا کوئی طاقت اللہ کی قدرت سے مقابلہ نہیں کر سکتا بھلے وہ سوچ لیں اور کچھ دور تک چلیں اپنے حساب سے بس کچھ دور ہی تک چل سکتا ہے وہ جو نیچے گرے گا دھڑا مٹے خاک میں پیدا ہوا ہے خاک میں مل جائے گا مٹھی سے پیدا ہوا ہے مٹھی میں مل جائے گا کوئی ایسی ٹیکنک نہیں ہے ایک آسمان سے برستا ہوا پانی کوئی روک کے دکھا دے میرے رب کی عظیم قدرت ہے اور بہت پاورپول ہے اور سب کے لئے فائدہ مند ہے پانی سب کو ضرورت ہے جل ہی جیون ہے پانی سب کو ضرورت ہے جب اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں تو کوئی ایسی ٹیکنک نہیں کوئی ایسی طاقت نہیں یہ کوئی ایسی ٹائنٹ نہیں کہ اس کو روک دے یا اس کو کم کر دے یہ میرے رب کی بہت عجیب قدرت ہے عجیب ہے عظیم ہے ابہت میرالی ہے یا بدیو عجائب بالخیر یا بدیو یا بدیو عجائب بالخیر یا بدیو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت عجیب طریقے کی نیرالی اور خیر ہوتی ہے اس میں خیر چھپی ہوتی ہے ہم تمہتے ہیں بہت باریس ہو رہی ہے یہ ہو گیا یہ خراب ہو گیا راستہ خراب ہو گیا ہمارا کاروبار بند ہو گیا اس میں خیر ہوتی ہے ہوا کوئی چلتی ہے نا ہمارا تھوڑا سے نقصان کچھ ہو جاتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس میں خیر چھپائے رہتے ہیں ہم لوگوں کے لئے ہم لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا اللہ کی بہت عظیم قدرت ہے ہم لوگوں پر اللہ کے یہ احسان ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکرہ ذکراتہ کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک معمولی سا ہے میں آپ کو اللہ کی ایک مخلوق چھوٹے سے مخلوق کے بارے میں بتا رہا ہوں جو پانی میں اکسا چلتا ہے کسوئی 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 بولتے ہو تو وہ کسوئوں کو پر دیکھو اللہ تعالیٰ کیتنا اچھا ہیلمٹ لگائے ہیں اب پتھر بھی مار دیں گے نا پھر بھی وہ مرے گا نہیں پتھر چھڑک جائے گا وہ سیفٹی کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ کوئی بھی ہٹ ہوتی ہے پھٹ سے اندر کرتے ہیں منڈی اور اپنے وہ ہلمٹ کے اندر چھپ جاتے ہیں پہر سے مارو ڈنڈا سے مارو یہ میرے رب کی عظیم قدرت ہے ایک چھوٹے سی مثال دے رہا ہوں نہ جانے دنیا میں کتنی مخلوق ہے کتنی ایسے مندر نامہ ہے جو قابل دھید ہے قابل تاریف ہے رب العالمین کے وہ کس ہوئی کہ پھر اللہ تعالیٰ پانی میں تہرنے کے لیے دو آگے ہاتھ بنایا ہے نا اس میں چھچلہ پن بھی ہے یہ چمگادر کے ہوتا ہے نا چھچلہ پن اس طریقے سے وہ پانی میں تہر سکتی ہیں پیچھے دو پیر ہے ان کا دے کرتا پھر زمین پہ آتی ہیں پھر چاروں پیر سے چلتی ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ایسے علم دیئے کہ پانیم کیسے چلنا ہے ایسے بنا دیئے زمین پہ کیسے چلنا ہے ایسے بنا دیئے یہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو علم دے دیئے کہ زمین پہ چلو وہ زمین پہ چلتی ہیں یہ اچھی اچھی جگہ کھوچتی ہیں ریگستان ریتیلی مٹی اس کو ایک خود گھڑا کھو دیں گی اُسے گھڑے میں آنڈے دیں گی یہ آنڈا ایک دفعام دیتی ہیں ساو ڈیڑھ ساو وہ بھی خیال کرتی ہیں کہ سورج کا ٹمپریچر کتنا آئے گا اس آنڈے میں یہ بچہ پائدہ ہوگا اس میں آنڈا دیتی ہیں آنڈا دے گا سکر واپس چلی جاتی ہیں سمندروں میں میرا کہنے کے سارا نشوڑ سارے کائنات کو پالنے والا روضی دینے والا اور حکمت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے قرآن پڑھئے کتی کتی سورے میں بہت سبق آموز اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں قرآن پڑھنے کے بعد معلوم پڑھتا ہے کل ہم انساءاللہ اللہ کی کچھ اور مخلوقیات پر بتائیں گے ہم بیان کریں گے جیسے کچھ رنگین پہاڑوں کے بارے میں اور کچھ مخلوق کے بارے میں ہم آج تفصیل سے بیان کریں گے انساءاللہ آپ لوگ دیکھئے یعنی پانچ بے تک کل ہم ویڈیو بنائیں گے بہت اچھی ویڈیو رہے گی اس پر گاؤر کریے اور ہم لوگ کو گاؤر کرنا چاہیے اللہ کی خدرت پر تاکہ ہم اللہ کا سکر آدھا کریں زیادہ سے زیادہ یہ نہیں کہ تھوڑا سے اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ میں اتنی احسائی نعمتیں دے دیو آپ چونک بھی کلیلم ما تشکرون بہت کم لوگ بہت تھوڑے سے لوگ میرا سکر آدھا کرتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ میرا سکر آدھا کرتے ہیں کلیلم ما تشکرون زیادہ سے زیادہ سکر آدھا کریے اللہ کی بڑائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا آز ذکر کریے الحمدللہ الحمدللہ اللہ نے اللہ تعالیٰ نہ جانے کہتے کیسے نعمتیں ہم لوگ کو بقی ہے ہم لوگ کے اچھائی کے لئے میرے ویڈیو دوسروں تک پہنچائیے دور تک اور لوگ سمجھیں اور گور کریں اللہ کی قدرت پر تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر آدھا کریں اللہ کی عبادت کریں اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں اگر یہ ذکر کریں گے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم استغفراللہ یہ سمجھ لیجئے ساری مخلوق کا یہ ذکر ہے پرندوں کا ذکر ہے مسلمیوں کے اندر بھی روزی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر سے وہ ساری مخلوقات کا یہی ذکر ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی استغفراللہ ایسے پورا پڑھئے سو بار پڑھئے سب کچھ میں لیائے گا پڑھتے رہیے یہ نہیں کہ دو دن پڑھ لیے پڑھتے رہیے یہ نہیں کہ بس بیٹھے نماز پڑھے تب ہی پڑھے چل رہے ہیں پڑھ لیجئے بیٹھے ہیں پڑھ لیجئے گاڑیم بیٹھے ہیں پڑھ لیجئے پڑھنے میں کیا جاتا ہے کوئی بیٹری خرچ ہوتی ہے کیا زبان چلانا ہے سو رہے ہیں پڑھ لیجئے کھانا کھا کے اٹھ گئے ٹھائل رہے ہیں کھانا کھانے پڑھ لیجئے بہت بلا سواب ملے کے سب سبق عاموز باتیں ہیں اب پھر انساءاللہ بہت اچھی ویڈیو بناوں گا اللہ کی کسے مخلوقات کے اوپر اور اس پر دور کریے اور سمجھئے میرا مطلب یہ ہے کہ میری باتوں کو سمجھا جائے اور پھر اس پر گور کیا جائے اور پھر اس پر عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے میرا مین مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے السلام علیکم